پرداشت کرنا سیکھو گے یاد رکھو میرے بچوں اگر آپ صبر سیکھ گئے تو کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے یہ جو ریسنگ گاڑیوں ہوتی ہیں نا فراری اور مختلف ان کے نام ہیں مشہور فراری ہے اٹلی میں بنتی ہے لیمبرگینی یہ دونوں بنتی ہیں وہاں اٹلی میں اور اس میں جو آدمی جا رہا ہو اس کے لیے سپیڈ لیمٹ کی قید کوئی نہیں ورنہ سب گاڑیوں پہ ایک سو بیس کلومیٹر پر کہ اوپر جائیں گے تو جرمان ہوگا لیکن جو آدمی لیمبرگینی میں جا رہا ہے یا فراری میں جا رہا ہے اس کے لیے کوئی جرمان ہے چونکہ وہ یوں کرو تو ایک سیکنڈ میں وہ ایک سو بیس بچے لیا تھی صرف اتنا کرنے سے شوں ایسے جاتی ہیں تو میں آپ کو ایک لیمبرگینی دینا چاہتا ہوں فراری آٹھ کروڑ کی ہے فراری آٹھ کروڑ کی گاڑی ہے فراری کئی دفعہ وہاں جب جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بٹھا دیتا ہے یا آپ کو ذرہ سیار کرائیں وہ ہمارے کے تو شوق ہی کوئی چیز ہے نہیں وہ نوجوانوں کے شوق کے چیز ہے تو آٹھ کروڑ کی گاڑی یہ میں مفت آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے صبر آخرت کے سفر میں اگر تیز چلنا چاہتے ہیں وہ سب سے آگے نکلنا چاہتے ہو تو صبر کی فراری پہ سوار ہو جاؤں تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا تمہارے کوئی قریب بھی نہیں آسکے کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کا کہت آگیا ہے بڑے بڑے علماء ہیں اخلاق سے خالی بڑے بڑے علماء ہیں صبر جانتے ہی نہیں اور پورا معاشرہ سر علماء تم کل کے علماء ہو اس لئے علماء کی بات کر رہا ہوں ورنہ پورا معاشرہ میرے بچوں صبر سے خالی ہے تم سیکھو دیکھو میری ایک بات سمجھو علم کی کمی ہو تو اچھے اخلاق اس کو چھپا دیتے ہیں اخلاق کی کمی ہو تو بڑے سے بڑا علم بھی اسے چھپا نہیں سکتے سارے عیب ہوں اور اخلاق اچھے ہوں تو اخلاق وہ چادر ہے جس میں سارے عیب چھپ جائیں گے پس ساری صفتیں ہوں اور بد اخلاق ہو تو ہر صفت کو بد اخلاقی چھپا دیتے ہیں میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی اللہ نے روک دیا کہ نہیں چاہیے مَا أَنزَلْنَا لَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْكَى مختصر نماز پڑھیں درمیانی نماز پڑھیں پیسہ سارا خرچ کر دے اللہ نے روک دیا میرے نبی سارا خرچ نہ کرو کچھ بچا کے بھی رکھو تبلیغ میں اپنی جان کھا بائی اللہ نے اس سے بھی روک دیا فَلَا تَلْحَبْ نَفْسُ وَقَالَيْهِمْ حَسَرَاتِ تبلیغ کرو خود نہ مر جاؤ تبلیغ کتنا بڑا عمل ہے اللہ نے کہا ایتھے دال نماز کتنا بڑا عمل ہے اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھو مال خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے اللہ کا درمیانہ ہاتھ رکھو جب میرے نبی نے اخلاق میں بلند پرواز دکھائی تو اللہ نے کہا شاباش اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنَ قَضِينَ میرے نبی میں آپ کو شاباش دیتا ہوں آپ کے اخلاق بڑے عالی شان یہ نہیں کہا گئی تھوڑا تھوڑا اکھ بھی کھائی کر کوئی کوڑا ہویا کر تو تم مولوی بڑے غسیلے ہوتے ہو تو میرے بچے بیٹھا نا اس لئے بات کرو صبر نام کی شائع نہیں ہوتے فقہ پڑھ 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 پڑھنا تو ہماری مت ماری جاتے ہیں قرآن کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں حدیث کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں بخاری سے زیادہ امام بخاری پڑھاتے ہیں ترجمت الباب پہ اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ حدیث جس جو اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتے امام بخاری کی کتاب کا مقدمہ کوئی نہیں تو اس پر جب بخاری شروع ہوتی ہے تو ہفتہ ہفتہ اس پر سبق چلتا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا جی میں سارے ملک ہے یعنی امام صاحب نے تو گلنگ کی تھی جانتا میں اس کا اتنا آسان ایک منٹ میں اس سارے سبق کو ختم کر دیتا ہوں بخاری شریف کے کہ دیکھو بھائی امام صاحب کا دل نہیں کیا مقدمہ لکھنے کو اس لیے انہوں نے نہیں لکھا گلنگوں کا ایک حدیث کے انوان اور حدیث میں جوڑ نہیں تھا تو شیخ رمزی بہت بڑے فاضل آدمی ہمارے فیصلہ بات میں نے کہا شیخ یہ جوڑ کوئی نہیں کہا شیخ یہ بخاری شریف کے مشکل ترین ابواب میں سے میں نے کہا بڑا آسان کام ہے امام بخاری بھول گئے ترجمہ کوئی اور تھا حدیث کوئی اور لکھ دی بھول گئے بشاری تو ہیں کیوں بچے انو مصیبت اجپان دے تو بچوں شوک سے جاؤ بہانے نہ کرو ہماری ذرا تھوک ڈال کے پیٹوں میں درد وہ شامہ پہ جان گیا پھر دوڑیاں ٹھیک ہے نا میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں ضروری سمجھ کے آیا تھا کہ تم خوشی سے جاؤ پھر اس میں جو ناگاواری آئے گی اسے برداشت کرو گے تو پھر آپ کا صبر بڑھے گئے تمہیں صرف میری شہرت نظر آتی ہے اس میں جتنا مجھے صبر کرنا پڑا ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہیں جتنی کڑوی گولیاں میں نے کھائی ہیں لوگوں سے وہ تو تمہیں نہیں پتا اب تمہیں اتنا نظر آتا ہے کہ واہ واہ رہی آگے پیچھے لوگ میرے اللہ کا کرم ہے میری کیا عوقات آج ہوں کل مر جاؤں گا اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ تارک جمیل کون تھا جو ہے اس میرے رب کا کرم ہے مجھے اپنی شہرت سے کبھی دھوکہ نہیں لگا تو میرے بچے اس لئے بتا رہا ہوں کوئی فخر نہیں کہ مجھے اپنی شہرت سے کوئی دھوکہ نہیں ایک لمحے کے لئے بھی مجھے دھوکہ نہیں میرے دل کی کہرائیوں ہیں یہ بات اترئے کہ یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے اور برائی کرنے والا اور اچھائی کرنے والا میری نظر میں برابر ہو گیا ہے برابر ہونے کا مطلب پہلے سمجھو تو مجھے گالی دوگی مجھے تکلیف ہوگی تو میری تعریف کروگی مجھے خوشی ہوگی اس کو برابری نہیں کہتے وہ تو ایک تبعی چیز ہے یہ میں نے ہاتھ پہ اپنا ہی ہاتھ ہمارا ہے تو اس کو در دو رہا تو اگر میں مولی شاکل صاحب سے پتمیزی سے بات کروں گا تو ان کو تکلیف ہوگی اور میں ان کی قربانیاں بیان کروں گا یہ ذرا کھڑے ہونا ادھر ہاتھ دو یہ اس سارے نقشے کے بانی ہیں یہ پہلی ہی ہیٹ ہے یہ تین ہزار روپے اس وقت لے رہے تھے انیس سو پچاسی میں چھاسی میں کراچی سات سات ہزار ان کی تنخواہ تھی اور میں نے ان کو طلمبے میں بلایا نو سو روپے مہینے پر کتنا فرق ہے سات ہزار اور نو سو لوگ میری تعریف کرتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس پہ میں تکبر میں نہیں آتا یہ حد مدہ اور زم برابر ہو جائے یعنی تعریف کرنا اور برائی کرنا برابر ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی کرنا سن کے اصل نہیں ہوتا اور تعریف سن کے اصل نہیں ہوتا نہیں برابر ہونے کا مطلب بتا رہا ہوں اس کی توفیق تعید رحمت اپنی اولاد کو بتا رہا ہوں کوئی میری تعریف کرتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھولتا نہیں ہوں کوئی میری برائی کرتا ہے تو میرے دل میں اس کے لئے کوئی منفی جذبہ نہیں پیدا ہوتا یہ ہے اچھائی برائی کو برابر کر دینا کہ میرے اوپر مختلف الزام لگتے ہیں تو میں ان کو پی جاتا ہوں اور اس طرح کا معاملہ کرنے والوں سے اپنے دل کو بلکل صاف رکھتا ہوں بلکل صاف اور میرا ان سے معاملہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے پھر آو جی اپنی وجہ سے کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں کرتا تو بچوں صبر بہت بڑی دولت یہ تمہاری تبلیغی زندگی میں بھی کام آئے گی علمی زندگی میں بھی کام آئے گا جب جب تم گھر والے بنو گئے شادیاں ہوں گی اس طرح یہ کام آئے گا ٹھیک ہے اب بہانہ تو نہیں کرو گی نا خوشی سے جاؤ گے نا اسلام علیکم